اللہ کا شکر کرنے کے فائدے ہیں شکر گزاری صرف اسلام کا دل ہی نہیں بلکہ زندگی میں امن اور سکون لانا اور کامیہ بلانے کے لیے بہت فائد مند ہے ہم کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام نعمتوں کے لیے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم حومن ہیں اور اگر نہیں تو ہم مقافر ہیں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے تم شکر کرو گے تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا اس قائد سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں شکر کرنا ہی کامیہ بھی حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے شکر اللہ سے محبت کا راستہ ہے اور اداسی اور پریشانی کا حل بھی ہے ہم کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنے شاہیے شکر اللہ کے انام اور رضا کی کنجے ہیں شکر اللہ کے خریب ہونے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بھیترین ذریعہ ہے شکر اور شکر کزاری زندگی اور آخرت دونوں میں کامیابی کا باعث بنے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اللہ نے ہم پر رحم اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا ہے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ انسانوں کو اس کی دیئے کی سزا دنیا میں ہی دینا شروع کر دے تو کوئی اس کے عذاب سے نہیں بس سکتا شکر گزاری ہم اللہ کے عذاب سے بچانے میں مدد کرتی ہے اور رحم میں اضافہ کرواتی ہے اپنے زندگی میں سکون اور خوشحالی چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر کرنا شروع کر دے اپنے زمان کو بار بار الحمدلاللہ کہنے کا آتی بنائیں اللہ کی دیہو نعمتوں پر خور کرنا شروع کر دے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے آپ خود اس کو شکر کرنے کو مجبور ہو جائیں گے اللہ کی ہر چھوٹی بڑی دیہویں نعمتوں کا شکر گزار بنیں ان کو دیکھیں اور ان تمام لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے بہت ہی کم درجے پر ہیں جن کے پاس آپ سے بہت کم چیزیں ہیں اس کے بعد بھی بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں کبھی بھی ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں دوسرا کے پاس ہیں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جن چیزوں میں آپ ایش اور آرام کی زندگی جی رہے ہیں اور ایسے لوگ جو ان چیزوں کے لئے درست آئیں ہیں ہمیشہ ایسے لوگ کو دیکھیں ہمیشہ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر اضا کریں کہ انہوں نے آپ کو بہت اچھے حال میں رکھا ہے بہت اچھا خوبصورت منائے ہر طرح اس بہترین منائے اور ہر طرح کا ایش اور آرام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے لئے مجبور کریں گی اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کریں گے اتنے زیادہ آپ کے زندگی میں سکور نہ آگا خوشحالی آئے گی اور جن چیزوں کے آپ خوش کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد پوری ہو جائیں گی تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کے لئے کہیں تو اللہ تعالیٰ کو شکر ہی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے سکتا ہے تو اگر آپ بہتری چاہتے ہیں اپنی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ کرتے نہیں